چندر شیکھر آجاد کی جب بات کرتے ہیں تو پورے شریر میں یہ نام آتے ہی ایک جوش بھر جاتا ہے چندر شیکھر آجاد کا مہت تو کتنا ہے ایک چھوٹی سی گھٹنا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بار جاپان اور فرانس کا پرتین ایری منڈل بھارت آیا جاپانیوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جاپانی بہت دیش بھکت ہوتے ہیں اور چندر شیکھر آجاد جس کا چاہے یہاں پر اپمان کیا گیا ہو ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا ہو جاپان کے جو پرتین ایری منڈل میں لوگ تھے انہوں نے چندر شیکھر آجاد کو وہاں پر پڑھا تھا اور ان کی ایک اچھا تھی کہ ہم جب بھارت میں جائیں تو چندر شیکھر آجاد کے سمارک کا درشن ضرور کریں تو جاپان اور فرانس کے پرتین ایری منڈل کو جب انہوں نے اپنا سرکاری کام ختم کر لیا تو بھارت کے ادھکاریوں سے کہا کہ اب ہمیں چندر شیکھر آجاد کے سمارک پر ان کے جنم ستھان پر لے چلو اور جب وہ چندر شیکھر آجاد کے جنم ستھان پر گئے جیسا پجہ سوامی جی مہاراج نے کہا کہ دس سال پہلے تک ماتر ایک جھوپڑی وہاں پر ہوتی تھی تو چندر شیکھر آجاد کے جنم ستھان کی دور درشاہ دیکھ کر جاپان کے جو پدہ ادھکاریوں نے شبد کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چندر شیکھر آجاد جیسا بڑا کرانتیکاری جاپان میں پیدا ہوتا تو جاپان دیش کا نام آجاد جاپان ہوتا چندر شیکھر آجاد کون تھے ایک گریب گھر میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے کھانے کے لئے انہ نہیں تھا جس نے بچپن سے ابھاؤ دیکھا گریبی دیکھا سنگھرش دیکھا دیش کی دور درشاہ دیکھیں چوبیس سال سات مہینے اور چار دن چھوٹی سی الپائیوں میں شہید بھگت سنگھ تو لگ بھگ تیس ورش تک جیویت رہے چندر شیکھر آجاد بھی سب سے یوہ کرانتیکاری تھے سب سے یوہ شہید تھے چوبیس سال سات مہینے چار دن کے جیون میں انہوں نے صد کر دیا کہ چھوٹی آئیو ایشکشہ گاؤں میں گریبی میں آدی واسی چھتر میں جنم لے کر بھی ایک یوہ اگر اپنے سنکلپ کو پہچان لے تو پوری سبتاؤں سے لڑ سکتا ہے صد کر سکتا ہے کہ کوئی بھی بڑا کام وہ کر سکتا ہے اگر چندر شیکھر آجاد جیسا ویکٹی جس نے گاؤں میں گریبی میں ایشکشہ میں جنم لیا جس کے پاس کھانے کے لئے ان کا دانہ نہیں تھا جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا جس کے پاس کوئی سنسادن نہیں تھے جس کی بات کو کوئی سننے والا نہیں تھا وہ اگر اس سمیہ کے سب سے بڑے سامراجے کی چولے ہلا سکتا ہے تو آپ کو پجہ سوامی جی مہاراج جیسے گروہ ملے ہیں آپ کو ان سے ادھک شکشہ ملی ہے ان سے ادھک سنسادن ملے ہیں تو آپ اور ہم مل کر ایک بار سنکلپ کر لیں تو بھارت کو ویسا بھارت بنا سکتے ہیں جیسا چندر شیکھر آجاد نے سپنا دیکھا تھا چندر شیکھر آجاد کرانتی کاری کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کرانتی کاری کون ہے چندر شیکھر آجاد کہتے تھے کہ سچے کرانتی کاری اپنے پرانوں کو کیول اور کیول اس لیے نوچھاور کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں تاکہ ایک سکھد اور سندر سماج کی رچنا کی جا سکے وہے واسطوں میں سچے اور اچھے سماج کی پرسو ویدنا کو سہتا ہے وہ سچا کرانتی کاری ہے چندر شیکھر آجاد کیا مانتے تھے کہ بھارت کی آجادی کیسی ہو چندر شیکھر آجاد کہتے تھے کہ کانگریس کا مطلب ہے کہ ہمیں ستہ چاہیے چاہے راستہ جو بھی ہو اور چندر شیکھر آجاد کہتے تھے کہ کرانتی کاریوں کا مطلب ہے ہمیں سمپون آجادی چاہیے راستہ چاہے جو بھی ہو شہید بھغت سنگھ اور چندر شیکھر آجاد کانگریس کے بارے میں کیا مانتے تھے پجھے سوامی جی مہارات جو سنگرش کر رہے ہیں جو کانگریس دیش کی ستہوں پر ورشوں تک کابیج رہی اور دیش کی دور درشاہوں کے لئے جمعہ دار ہے اس کے بارے میں شہید چندر شیکھر آجاد کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ کانگریس جو اندولن چلا رہی ہے اس سے کیول اور کیول ایک پریورتن ہوگا کہ ایک شوشن کرتا کے ستھان پر دوسرا شوشن کرتا آ جائے گا چندر شیکھر آجاد جو پڑھے لکھے بہت نہیں تھے شہید بھغت سنگھ بہت پستکیں پڑھتے تھے روج ایک ایک دو دو پستکیں پڑھتے تھے اور چندر شیکھر آجاد ان پستکوں کا نچوڑ اس سے سن کے بھغت سنگھ سے سن کے اور ویوارک جیون میں جو انہوں نے سیکھا اس کے اوپر جو نشٹرس نکالتے تھے وہ بڑے سے بڑا دارشنک نہیں نکال سکتا چندر شیکھر آجاد کہتے ہیں کہ کیول راجنیتک آجادی سے تھوڑے سے ویکتی جنتا کا تھون چوسیں گے اس لیے راجنیتک آجادی کے ساتھ ساماجک اور آرثک آجادی آنی آوشک ہے کانگریس اور کانگریس کے سارے نیتا اس سوے بار بار انگریجوں سے سمجھوتے کی مانگ کرتے تھے بار بار ان کو پتر لکھتے تھے مانگ پتر لکھتے تھے تو آجاد کہتے تھے کہ ان انگریجوں سے ہمارا صرف اور صرف ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا بوریا بستر سمیتے اور بھارت سے بنا کسی شرط پر چلے جائیں اس کے علاوہ اور کوئی سمجھوتا ہمارا انگریجوں سے ہو نہیں سکتا درگا بھابی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا رانی لکھشویں بھائی کے بعد اگر کوئی بڑا وقت تو ہے تو درگا بھابی کے روپ میں ایسا لگتا ہے کہ رانی لکھشویں بھائی نے جنب لیا درگا بھابی جب چندر شکر آجاد نے شہادت دی تو درگا بھابی کہتی ہے کہ سوادھی انتہ کا یہ پاگل پجاری اپنے کرتوے کے پرتی جو کام اس کو کرنا ہے اپنی دیش وقتی کے بھاؤنا کے پرتی اپنے لیے وجر سے بھی عدیق کا تھوڑ تھا اور جب وہ خود کے جیون کی بات آتی تھی تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک ورکت سناسی ہو ایک سنت ہو جو اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کی جب بات آتی تھی تو اپنے سنگٹھن کے ساتھیوں کی رکشہ کے لیے وہ اپنا سب کچھ نوچھاور کر دیتے تھے ایک چھوٹی چھوٹی بات کہ جیہ دیو نے دوائی لی یا نہیں لی ہمارے ساتھیوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا دوسروں کو بستر پر سلاتے تھے خود نیچے اکبار پر سوتے تھے شہید چندر شکر آجاد اور بھگت سنگھ بار بار یہ مانتے تھے کہ ہمیں سچی آجادی تب ملے گی جب دیش کے انتم وقتی کو روٹی ملے گی کپڑا ملے گا اور سر کے اوپر چھت ملے گی ان کا مطلب رازنیتک آجادی کو وہ رازنیتک آجادی نہیں مانتے تھے ان کا اطاعت پر یہ تھا کہ رازعادی کا مطلب ہے جب انتم وقتی کو عدیقار ملے انتم وقتی کو سکھ ملے انتم وقتی کو روٹی ملے چندر شکر آجاد کو یہ بھاونائیں کہاں سے ملی اگر ہم بات کریں تو چندر شکر آجاد کے ماتا پتا بہت گریب تھے ان کے پتا جی کی جہاں وہ کام کرتے تھے وہ نوکری چھوٹ گئی اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیری کھولی کچھ پشو لیے تو اس سمعہ اکال پڑ گیا وہ پشو اور وہ ڈیری بھی ختم ہو گئی اس کے بعد چندر شکر آجاد کے پتا جی نے سری سیتا رام تیواری جی نے ایک نوکری کی باغ میں سرکار کا باغ تھا تحصیل دار آتا اور وہ اس سے کہتا کہ آپ باغ کے لیے مجھے فل یا سبجیاں دے دو تو تحصیل دار کو بھی وہ دھمکا دیتے ڈڑا دے دے روک دیتے ایک بار چندر شکر آجاد بچپن میں اپنے پتا کے باغ سے کچھ فل توڑ کر لے آئے جب ان کے پتا کو پتا لگا کہ میرے بیٹے نے باغ سے میری انومتی کے بینا فل لیے ہیں تو چندر شکر آجاد کو بچپن میں ہی اتنی انہوں نے پٹائی کی اتنی پٹائی کی کہ چندر شکر آجاد کو ایسا سبق ملا کہ جیون میں کبھی بھی اپنے کرتوے سے اپنے کرم سے اپنے سدھانتوں سے ڈگنا نہیں ہے ایک چھوٹی سی گھٹنا میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ چندر شکر آجاد کے پتا جی کا سوا بھی مان کتنا تھا ایک بار جب گھر میں کھانے کے لیے آٹا تو تھا نمک نہیں تھا نمک روٹی اس سمیں چندر شکر آجاد اور ان کے ماتا پتا کھاتے تھے تو ان کی پتنی پڑوس میں جا کر نمک مانگ کر لائی چندر شکر آجاد کے پتا جی جھوپڑی کے باہر کھات پر بیٹھے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ چندر شکر آجاد کی ماتا جی باہر سے کچھ لے کر آ رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے آتھ میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا پڑوسی کے گھر سے دو چھٹکی نمک لے کر آئی ہوں تو چندر شکر آجاد کے پتا جی کتنے سوا بھی مانی تھے آپ انداجہ لگا لیجئے انہوں نے ترنت چندر شکر آجاد کی ماتا کو واپس بھیجا اور یہ کہا کہ اس نمک کو ترنت واپس لے کر آؤ ہمیں ادھار ایک وسطو بھی نہیں لینی جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو ہم پریوک کریں گے نہیں ہے تو اس کے بنا گجارہ کریں گے چندر شکر آجاد سب برٹین کتنا گھبراتا تھا اس کا انداجہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اور باقی کرانتیکاریوں کے نام تو کسی کے نام ایک وارنٹ ہوتا تھا کسی کے نام دو وارنٹ ہوتے تھے چندر شکر آجاد ایسے کرانتیکاری تھے زن کے نام پر ستائیس وارنٹ انگریجوں کی سرکار نے نکالے ہوئے تھے انگریجوں کی سرکار آپ کو جان کر آشترے ہوگا کہ اس سمائے انگریجوں کی سرکار اتنی چندر شکر آجاد سے گھبراتی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے اتنا پیچھے دوڑ دی تھی کہ انگریجوں کی سرکار کے سی آئی ڈی ویبھاگ میں خوفیہ ویبھاگ میں لگ بگ سو لوگوں کو تو صرف اس لیے نوکری پر رکھا تھا کہ وہ چندر شکر آجاد کو پہچان سکتے تھے معنی چندر شکر آجاد کو جو دیکھ لے اس کی شکل وہ جانتا ہے تو انگریج شرکار ان کو بیٹھے بٹھائے نوکری دینے کے لیے تیار تھی کہ چندر شکر آجاد کو آپ پہچانتے ہو تو آپ کو سامانے پولیس والے سے زیادہ تنکھا کے اوپر رکھا جائے گا سو سو وقتیوں کو صرف اس لیے رکھ رکھا کہ یہ چندر شکر آجاد کو پہچان سکتے ہیں ایک بار کی گھٹنا میں اور بتاؤں چندر شکر آجاد کتنے بڑے کرانتیکاری تھے اور کتنے بڑے دلیر تھے اگر نڈرتا کی بات کی جائے سہس کی بات کی جائے تو ہمارے سارے کرانتیکاری نڈر اور دلیر تھے لیکن وپریت پرستیتیوں میں نہ گھبرانا جتنا بڑا گن چندر شکر آجاد کا تھا اتنا اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ایک بار کانپور میں چندر شکر آجاد کی ایک مو بولی بہن تھی وہ ان سے راکھی بندوانے کے لیے گئی راکھی بندوانے کے لیے جیسے ہی وہ گھر میں تھے تو اسی سمیں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی اور باہر سے پوری پولیس نے چاروں اور سے مکان کو گھیر لیا ان کی بہن کو بھی بڑے چنتہ ہوئی کہ اب کیا ہوگا اب تو چندر شکر آجاد پکڑے جائیں گے یہ تو مجھ سے راکھی بندوانے کے لیے آئے تھے تو چندر شکر آجاد نے کہا چنتہ مت کرو انہوں نے راکھی کی تھالک خود پکڑی اپنے سر کے اوپر گمچھا ڈالا اور اپنی بہن سے کہا کہ چلو مکھے دروازے کی اور چلو تو اس کی بہن ڈر گئی کہ مکھے دروازے کے اوپر تو پولیس کے افیسر ہیں وہاں سے جائیں گے تو جرور مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے چندر شکر آجاد نے کہا بس تم گھبرانہ مت باقی میں دیکھ لوں گا وہ وہاں پر گئی دروازے پر پولیس کے ادھکاریوں کو بھی راکھی باندھی ان کو مٹھائی کھلائی چندر شکر آجاد فلکہ ٹوکرا اور راکھی کی تھالی پکڑے پکڑے پولیس والوں کے سامنے سے نکل گئے اور پولیس والوں کو پتا بھی نہیں لگا کہ اتنا بڑا دیلیر ویکٹی بھی کوئی ہو سکتا ہے جانسی میں جب چندر شکر آجاد کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی تو آپ حمد دیکھیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنی حمد کسی ویکٹی کی ہو سکتی ہے جانسی کے جو پولیس کا بڑا ادھکاری تھا اس ادھکاری کی گاڑی کے اوپر ڈرائیور کے روپ میں چندر شکر آجاد رہے کہیں ایسا آپ کو ملنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ پولیس والا بھی نہیں سوچ سکتا جو ڈھونڈ رہے ہیں انہی کے پاس خود ہی پہنچ گئے ایک بار کیا ہوا کرانتیکاری پرچہ چھپواتے تھے اور جگہ جگہ لگواتے تھے تو ایک بار کچھ ایسے ہی پرچے چھپوائے گئے انگریجی سرکار کے نیتیوں کے ویروہد میں اور پرچے لگانے کی باری تھی تو پولیس نے بہت سکتی کی ہوئی تھی سب ڈر رہے تھے کہ پرچے کہاں لگائیں چاروں اور پہرہ لگا ہوا ہے تو چندر شکھر آجاد نے کہا کہ تھانے کے سامنے پرچہ لگاتے ہیں تو چندر شکھر آجاد نے دیکھا کہ تھانے کے سامنے سپائیوں کا پہرہ ہے چندر شکھر آجاد گئے اپنی پیٹ کے اوپر پرچہ چپکایا سپائی سے باتے کی باتے کرتے کرتے دیوار کے ساتھ سٹ گئے پرچہ دیوار سے چپک گیا سپائی کا دھیان تھوڑا سا ادھر ہوا چندر شکھر آجاد کھسک لیے اور دو منٹ کے بعد سپاہی دیکھتا ہے کہ سانے کے سامنے پرچا لگا ہوا ہے تو چندر شکر آجاد میں آپ کو اگر بڑا کرانتیکاری بننا ہے سنکلپ کو جگانا ہے تو چندر شکر آجاد کی جیونی آپ جرور پڑھیں چندر شکر آجاد ایسے کرانتیکاری تھے جن کا سنکلپ تھا کہ میں جیتے جی پولیس کے ہاتھ نہیں آؤں گا اور وہ اسی پولیس والوں کا بتیس منٹ تک الفریڈ پارک میں ستائیس فروری کو مقابلہ کرتے رہی آپ جانئے پارک کے اندر چاروں اور سے گھیرا ہوا ہے اسی پولیس والے جن کے ہاتھ میں رائیفل ہے اور ایک چندر شکر آجاد جن کے پاس چھوٹی پسٹول ہے ماؤجر ہے اور اس کے اندر گولیاں بھی پوری نہیں ہے اس نے پورے بتیس منٹ تک مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد بھی وہ ہارے نہیں انہوں نے خود اپنی شہادت دے دی کہ مجھے کبھی بھی جیتے جی انگریجوں کی قید میں نہیں جانا ہے چندر شکر آجاد پندرہ ورش کی آئیوں میں چندر شکر آجاد نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا بنارس میں جب ویروض چل رہا تھا انیس سو اکیس میں انیس سو بائیس میں انگریجوں کے ویروض کا ستیہ گرہ کا جب سمیہ تھا تو چندر شکر آجاد اس سمیہ پندرہ ورش کے تھے تو بنارس کی گلیوں میں وہ بھی ویروض کر رہے تھے پولیس والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو چندر شکر آجاد نے بھی پرتی روض کیا پولیس والوں سے ان کی جھڑب بھی ہوتی تھی اور وہ اٹھا کر پولیس والوں کو پتھر بھی مار دیتے تھے پندرہ ورش کی آئیوں میں ان کا اتنا ساحس تھا کہ بریٹش پولیس کے پولیس والوں کو پتھر مار دیتے تھے تو ایک بار ایسے ہی ان کو پکڑ کر انگریجوں کی کوٹ میں لائے گیا اور جج نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو نام کے جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارے پتا کا نام کیا ہے تو انہوں نے اتر دیا کہ میرا نام آجاد ہے میرے پتا کا نام مہاتمہ گاندی ہے جب پوچھا کہ گھر کہاں ہے تو اس نے خود اتر دیا کہ میرا گھر جیل کھانا ہے تو انگریجوں کے جج نے چندر شکر آجاد کو پندرے کوڑوں کی سجا دی آپ جان سکتے ہیں کہ دس سے پندرے کوڑے اس سمیں جب سجا ملتی تھی تو بڑے بڑے ڈاکووں اور ڈیکیت بھی کام جاتے تھے کہ دس کوڑے لگیں گے تو ہر کوڑے کے ساتھ شریر کی چمڑی ادھر جاتی تھی چندر شکر آجاد نے تو ڈاکووں کو جب کوڑے لگایا جاتے تھے تو وہ نشیلہ پدارت کھا لیتے تھے یا بھیکے سے مافی مانگ لیتے تھے چندر شکر آجاد کو جب کوڑے لگایا جانے لگے تو جلاد نے جیلر نے کہا کہ تم مافی مانگ لو کوڑوں سے بچ جاؤ گے تو چندر شکر آجاد نے مافی نہیں مانگی دس کوڑے ہستے ہستے اپنی پیٹھ پر کھائے اور ہر کوڑے پر جہاں بھینکر اپراد ہی روتا تھا چندر شکر آجاد بھارت ماتا کی جائے بولتے تھے اور دس کوڑے کھانے کے بعد بھی بڑے بڑے اپرادیوں کو بڑے بڑے قدعور لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا چندر شکر آجاد اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گئے اور پندرہ ورش کی آئیوں میں بنارس جیسے شہر میں ایک پوری صبح میں ان کو میج کے اوپر کھڑا کرنا پڑا تاکہ بھیڑ اس بچے کو اس یوہ کو دیکھ سکے جس نے پندرہ ورش کی آئیوں میں برٹس سامراجے کی جڑیں ہلا دی چندر شکر آجاد جس کے ساتھ آدھنیے ڈوکٹر حیوم پوار جی نے جیسا کہا کہ شہیدوں کے ساتھ بڑا اپمان ہوا ہے چندر شکر آجاد کی ماں جگرانی دیوی جو اندھی تھی چندر شکر آجاد کی شہادت کے بعد بھی جیویت رہی اور چندر شکر آجاد کی شہادت کے بارے میں ان کو کبھی بتایا نہیں گیا کبھی بتایا گیا تو انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا تو چندر شکر آجاد کی ماں سے کافی سمیں بعد کچھ لوگ ان کے گاؤں میں ملنے کے لیے گئے تو ان کی ماں سے ان لوگوں نے پوچھا کہ ماتا جی آپ کا خرچ کیسے چلتا ہے تو چندر شکر آجاد کی ماں نے اتر دیا کہ ایک سمیں کند مول اُبال کر کھا لیتی ہوں کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھچڑی بنا کر کھا لیتی ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو شہید چندر شکر آجاد کی ماں ہیں سرکار کی اور سے کچھ انتجام نہیں ہوا کیا تو چندر شکر آجاد کی ماں جو اتر دیتی ہے وہ آپ سب کو اپنے ہردے میں رکھنا ہے چندر شکر آجاد کی ماں کہتی ہے کہ چندر شکر آجاد میرے بیٹے کو کبھی بھی دو وقت کی روٹی نہیں ملی میں تو اس کی ماں ہوں مجھے کیسے مل سکتی ہے میرا بیٹا دیش کے لیے شہید ہوا وہ کوئی مجھے سویدھائیں یا پیسے یا پینشن دلوانے کے لیے سہید نہیں ہوا دیش کے لیے شہید ہو کر چندر شکر آجاد نے کوئی احسان نہیں کیا یہ ایک ماں کہہ رہی ہے بلکہ اپنا فرج نبھایا ایک ماں کے لیے نہیں چندر شکر آجاد دیش کے کروڑوں لوگوں کی ماں کے لیے بھارت ماتا کے لیے جیا جس ماں کے حردہ میں ایسے بھاؤنا ہوں تو اس کی کوک سے ایسے بیٹے ہی جنب لیں گے اور بھائیوں اور بہنوں آجادی کے پینسٹھ ورشوں بعد بھی آپ کو جان کر آشچرے ہوگا پجہ سوامی جی مہاراج نے جیسا کہا پجہ سوامی جی مہاراج دونوں ستھانوں پر بدرکہ اور بھاورہ دونوں ستھانوں پر چندر شکر آجاد کو شردانجلی دینے کے لیے گئے وہاں پر کارکم بھی رکھا گیا آج بڑے بڑے رازنیتاؤں کی بات کریں تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کا کام تو کرتے ہیں لیکن شہیدوں کو یاد کرنے کا کام نہیں کرتے اب ایک انتیم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس بات کو سن کر آپ کی آنکھوں سے پیڑا کے آنسوں نکلیں گے شہید چندر شکر آجاد جن کے خود کا تو کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا لیکن ان کے ماما کی طرف سے جو ان کے ونسج ہیں آج وہ دلی میں اوٹو رکھا چلا رہے ہیں چندر شکر آجاد کے ماما کے پریوار سے جو ان کے نزدیکی ونسج ہیں چندر شکر آجاد کا جو بھتیجہ لگتا ہے رسطے میں وہ اوٹو چلانے کا کام دلی کی سڑکوں پر کر رہا ہے یہ اپنے بھارت دیش کی اپنی آجادی کی ان ستر ورشوں کی اپلپ دی ہے تو بھائی اور بہنوں اسی چندر شکر آجاد کی جہنتی پر یہ سنکلپ لیتے ہوئے کہ ہمیں شہید چندر شکر آجاد نے جیسا بھارت دیکھا اس بھارت کو بنانا ہے اور اس بھارت کو بنانے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے پجہ سوامی جی مہاراج کی راستے پر چل کر ان کے مارک درشن میں ہم سنکلپ لیں کہ شہیدوں نے جو بھارت دیکھا تھا اس بھارت کو بنا کر ہم دم لیں گے اس کے لیے چاہے ہمیں پرانوں کو نوچھاور کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہی سعی بھارت